مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان کریم کا یوم شہادت ہے اور یہ دو روز جو انیس اور ایکیس کے درمیان ہے یہ آپ کے ضربت کے ایام ہیں آپ کے دنیا سے وصال کرنے کے پہلے ایام ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن کا پیغام بھی بنسبت مولا کائنات نشر کیا جا سکے تاکہ اس عظیم بارگاہ میں ہم فقیروں کی حاضری لگ جائے مفتی صاحب کیا کہتے اس بارے تاریخ آدمیت کی وہ واحد استی ہیں جن کی اس کائنات میں جلوہ گریبی اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور رقصتی بھی اللہ کے گھر سے ہوتا ہے یہ اعزاز صرف آپ ہی کو میسر ہے اور وہ بدنصیب اور بدبخت جس نے این حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا قیامت تک اس پر لانت برستی رہے گی اور حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم پر اور ان کے چانے والوں پر رب کی بارگاہ سے رحمت کی چھمہ چھم بارش برستی رہے گی کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ محمد گل استو علی برگ گل محمد فاطمہ اندر آم بوے گل تو اترش برامد حسین و حسن مؤتر آزان شد زمین و زمن کہا کیا ان پانچ تن پاک ان پانچ ہستیوں کا کیا مقام مرتبہ اور شان پوچھتے ہو دریا کو یوں کوزے میں بند کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن تحید کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اس پھول کی پتی مولا علی ہیں اور اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہیں اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اپنے روشن پاکیزہ نورانی لا فانی لا زوال بے مثل و بے مثال کردار سے پوری کائنات کو مؤتر اور محمر کر دیتی ہے تو اس خوشبو کا نام حسین و حسن بنتا ہے کیا بات رضا اس چملستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین و حسن بنتا ہے اللہ اکبر سلام ہو آلہ حضرت کی روح پرفتو کو ڈاکس اب کبلہ حضور مولا کائنات کے یوم شہادت کی نسبت سے حضور مولا کائنات کی ذات ستودہ سفات کی نسبت سے یوم حشر کا پیغام نشر کیجئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میری رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں انہوں نے سودا کر لیا ہے اب اس آیت کریمہ کے ذہل میں حضرت امام فخر دینہ راضی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مولا کائنات شہر خدا تاجدار حل عطا کے لئے ناصل ہوئی ہے کہ جب شب حجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اب تلواروں کے سائے میں علی نے لیٹ کہ اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں قربان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا سب کچھ میرے حبیب کے لئے ہے میرے محبوب کے لئے ہے میرے رسول کے لئے ہے تو اللہ کریم نے سائیت کریمہ کو نازل فرما دیا بلکہ دو جملے میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا امام یہ لکھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے ارش پہ مافل سجا کر سارے فرشتوں کو بٹھا کے وہ منظر دکھایا دیکھو علی آج وہ بستر پہ ہے اور تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا یہ خون ریزی کرے گا یہ فتنہ پھلائے گا میں نے کہا تھا انی آلمو ما لطالہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر جناب جبریل آئے یہ تفسیرِ قبیر کے جملے ہیں جناب جبریل آئے اور مولا کائنات کے سرحانے کی طرف کھڑے ہوئے اور جناب میکائی لائے وہ آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے اے ابن ابی طالب تجھے آج مبارک ہو کائنات میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ فرشتوں کی مجلس سجا کر وہاں تیرا تذکرہ کر رہا ہے اللہ حکم صلی اللہ محمد تو اللہ کریم نے یہ آئیت مبارکہ آپ کے لئے ناظر فرمائی اور دو جملے سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس حسنی کا جس طرح قبلہ نے اشارہ کیا کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے تو کعبہ میں پیدا ہونا بھی بڑا عزاز ہے لیکن کعبہ میں پیدا ہو کر بھی سب سے پہلے کعبہ نہیں دیکھا کعبے کا کعبہ دیکھا رسولِ اکرم کا دیدار کیا ہا جی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کا کعبہ کا یہ جو شیر اللہ حضرت نے ہمیں آتا فرمایا قیدہ چودہ سو سال پہلے مولا کا انات نے آتا فرمایا سارے عزازات اپنی جگہ سب دربائی سارے عزازات اپنی جگہ لیکن سب سے بڑا عزاز علی کا یہ ہے علی فاطمہ کا شوہر اللہ مسلی علی محمد و علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے معزز مہمانوں کا انتہائی شکر گزار دامنے وقت میں گنجائش کم ہے مختصر سی نوکری میں فقیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دو شیر ہم قریشی صاحب سے وضر مولای کائنات کی منقبت کے اور جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب سے منقبت سنتے ہوئے پھر کراچی کی طرف آزی میں سفر ہو گئے ایک قطع اور دو اشار مفتی صاحب کیلہ حافظ صاحب ڈاکس صاحب اور قریش صاحب قطع بلکل علماء کے ذوق کا ہے ڈاکس صاحب لائے کے مدھا پہ دیکھی جو مطائن کی جفا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں مفتی صاحب ڈاکس صاحب کی بلکل لائے کے مدھا پہ دیکھی جو مطائن کی جفا ابن حنبل نے کہا کانا کسیر العادہ ابن حنبل نے کہا مفتی صاحب مصرہ پھر سنیے لائے کے مدھا پہ دیکھی جو مطائن کی جفا ابن حنبل نے کہا کانا کسیر العادہ چہرہ جور پہ لگتا ہے تمانچے کی طرح نعرہ شاہ نجف فست و رب بالکعبہ نعرہ حیدری چہرہ جور پہ لگتا ہے تمانچے کی طرح نعرہ شاہ نجف فست و رب بالکعبہ اور مفتی صاحب کبلا محراب خون میں تر ہے تو ممبر لہو لہو مسجد میں ہے نبی کا برادر لہو لہو مسجد میں ہے نبی کا برادر لہو لہو قرآن کا ہر ورک بھی ہوا پاش پاش آج زخمی ہے حل عطا تو ہے کوسر لہو لہو زخمی ہے حل عطا تو ہے کوسر لہو لہو ہائے شکستہ سر ہے پڑا نفس مصطفیٰ ہائے شکستہ سر ہے پڑا نفس مصطفیٰ یعنی ہوا ہے قلب پیمبر لہو لہو یعنی ہوا ہے قلب پیمبر لہو 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 قریشی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اتا علی کو لکب بھو تراب اتا علی کو لکب بھو تراب ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا ہوتا ہے ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا سب ہوتا ہے جہاں تک شاہے بوت راب ہوتا ہے وہاں پہ شاہے 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 ہوتا ہے وہاں پہ شاہے 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 ہوتا ہے جس کا مالا نبی 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 جس کا مالا نبی ہے خددہ نبی خددہ نبی نبی خددہ زندہ بانک رہ شب سبحان اللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب کے جانب سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے آئیے ذکر علی سماعت کی بسم اللہ تیرے سفر کی آپ قرآنی صاحب نے جو پڑا سلسل کو برقرار رہتے ہیں تیرے سفر کی حقیقت ہے کیا علی سے پوچھ ماشاءاللہ ادھر ادھے نہ بھٹک راستہ علی سے پوچھ علی سے پوچھ کہ حسنین کا مقام ہے کیا کبھی فضائل خیر نساء علی سے پوچھ اور کبلا مفتی صاحب یہ شہر تو تور خاص لواب پاک ملا علم کی مٹھاس ملی خواب پاک ملا علم کی مٹھاس ملی وہ پہلی دید وہ پہلی عطا علی سے پوچھ وہ پہلی دید وہ پہلی عطا علی سے پوچھ علی نے کہہ جو دیا ہے کہ پوچھ لو مجھ سے کوئی سوال ہو بے ساختہ علی سے ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرال شان رمضان